اور اس وقت ڈلی کی سیاست سے جڑی بہت ہی بڑی خبر آ رہی ہے کہ جنیوال کے مارچ پر ڈلی پولیس الٹ پورٹ پر آ گئی ہے بی جے پی مکھیالے کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے جو پہر بارہ بجے اربین کے جنیوال ایک مارچ نکالنے والے ہیں جس کا اعلان انہوں نے کل پریس کانپریس میں کیا تھا آپ نیتاؤں کے ساتھ بی جے پی آفیس تک یہ مارچ جائے گا آپ نیتاؤں کی گریفتاری کا ویروت کیا جا رہا ہے اربین کے جنیوال نے کہا تھا کہ آپ اگر سبھی نیتاؤں کو گریفتار کرنا چاہتے ہیں تو دیرے کس بات کی آج ہم آ رہے ہیں آپ کے مکھیالے میں سبھی کو گریفتار کریں ڈلی میں بھیجنگ گرمی کے ساتھ ہی سیاسی پارہ بھی ہائی چل رہا ہے پچیس مئی کو ووٹنگ سے پہرے بی جے پی اور آپ میں سیاسی گھماسان چرم پر ہے سواتی مالیوال کے ساتھ مارپیٹ کے آروپ میں کہجریوال کا پورو پی ایس مبھاگ گریفتار ہے اب پولیس مبھاگ کے ساتھ مکھ منتری آواز پر سین ریکریٹ کرنے کی تیاری کر رہی ہے وہی کہ جریوال نے اپنے نیتاؤں کی گریفتاری کے لیے سیدھا پردھان منتری کو چنواتی دی میں بارہ بجے اپنے سبھی بڑے نیتاؤں کے ساتھ ایم ملیز ایم پیز سب کے ساتھ بارہ بجے بی جی پی ہیڈکوارٹر آ رہا ہوں جس جس کو آپ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں آپ جیل میں ڈال لیں کیجریوال بی جی پی مکھیالے تک ماش نکالنے جا رہے ہیں اس کے لیے مکھیالے پر پولیس کی تیناتی بھی تیز ہو گئی ہے دوسری اور بی جی پی کہہ رہی ہے کیجریوال بی باف کو ٹھیک اسی طرح سرکچر دے رہے ہیں جیسے سندیش خالی کے آروپی شاہ جان شیخ کو ممتا بنر جی سرکار دے رہی تھی جیسے شاہ جان شیخ مسکرا مسکرا کر جا رہا تھا ویسے ہی بی باف کمار بھی مسکرا رہے تھے کیونکہ ان کو پتا ہے شاہ جا شیخ کی طرح کہ سی ایم کا ہاتھ اس کے ساتھ ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا کیجریوال اپنے نیتاؤں کی گرفتاری کے ورود میں ہی ماش نکال رہی ہیں یا پھر اپنے قریبی ویبھاب کی گرفتاری سے کوئی بے چینی ہے تو آج اسی بدے پر بڑی بحث ہونے والی ہے ہمارے ساتھ خاص مہمانوں کا پورا پینل اس وقت ہمیں جوائن کر رہا ہے کونکون سے مہمان ہے جلدی سے آپ کو ملوا دیتا ہوں آرپی سنگھ ہے پروکتہ بی جے پی کی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ نیمان شرما پروکتہ آم آدمی پارٹی کے پرویندر سیٹھی ہے راجیتی پشلے شک ہے راجیو رنجن ہے راجیو سچیو ہے جی ڈیو کے ان سب سے اب چرچہ کی شروعات کریں گے لیکن آج کے اس بحث میں پانچ اہم سوال کیا ہے سب سے پہلے وہ سوال بھی آپ جان لیے پہلا سوال بی جے پی مکھیالہ تک مارچ کیا آرپیڈ کے جریوال کا یہ شکتی پردرشن ہے ووٹنگ سے پہلے نیتاؤں کی گرفتاری کیوں یاد آئی کیا بیبھاؤں کی گرفتاری نے آرپیڈ کے جریوال کی چنتہ ٹینشن بڑھا دی ہے کیا آم آدمی پارٹی کے کچھ اور نیتا بھی گرفتار ہو سکتے ہیں جیسا آرپیڈ کے جریوال کہہ رہے ہیں کی راگوں چڑھا کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے کیا ساجش کے تحت ہی ہو رہی ہے آم آدمی پارٹی کے نیتاؤں کی گرفتاری جو کی آم آدمی پارٹی کے نیتا اور ارپیڈ کے جریوال بی جے پی پر اور کینے سرکار پر آرپ لگا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے دو سمباداتا بھی اس وقت ہمارے جوائن کر رہے ہیں ہمارے ساتھ پرمود ہیں آم آدمی پارٹی مکھیالے کے باہر سے اور ساتھ ہی راہول مشرا ہے جو کی بی جے پی مکھیالے کے باہر سے کیونکہ آج سیاست کا سوپر سنڈے بارہ بجے سے پہلے آج دلی میں ہنگامہ دیکھنے کو مل سکتا ہے سب سے پہلے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں پرمود کتنے بجے مارش نکلے گا کیا تیاری ہے دلی پولیس کی وہاں دیکھیں بارہ بجے کا وقت تہہ کیا گیا تھا جب عربند کجریوال اپنے تمام بڑے نیتاؤ کے ساتھ آم آدمی پارٹی کاریالے سے نکل کر بی جے پی مکھیالے تک جائیں گے لیکن اس کی کوئی انومتی پولیس سے نہیں لی گئی ہے اور اسی کے لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پیرا ملٹری فورس کو جو ہے وہ یہاں پہ بلائیا گیا ہے ساتھ میں جو وجروہان ہے اور دلی پولیس کے جوان ہیں ان کو یہاں پر جو ہے تینات کیا گیا ہے تاکہ آم آدمی پارٹی کے کارے کرتاؤں کو یا نیتاؤں کو جو ہے ایک تیہ سیما سے آگے نہیں جانے دیا جائے گا یہ پورا جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چوک ہے یہاں پر بیریکیٹ لگا کے اسے بند کر دیا جائے گا اور اگر کوئی زبردستی اس کو لانگ کر آگے جانا چاہتا چاہے گا تو اسے جو ہے ڈیٹین کیا جائے گا دلی پولیس نے اپنی طرف سے پوری تیاری کر لی گئی ہے پیرا ملیٹری فورٹ کی اور کمپنیوں کو بھی یہاں بھولایا گیا ہے پورا جو ساؤنڈ سسٹم ہے جو ہے وہ یہاں پر لگایا ہوا ہے اور وہیں آم آدمی پارٹی کاریالے میں بھی پوری طریقے سے ایک منچ سجا دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے نیتاؤں کو اروند کے جریوال بھاشن دیں گے پہلے یہاں پر باقاعدہ ایک LCD جو ہے وہ آم آدمی پارٹی کاریالے کے باہر لگائی گئی تھی لیکن اب اسے ہٹا لیا گیا ہے میں لوگ جو ہے جھوٹتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا لیکن پولیس نے اپنی طرف سے پوری تیاری کر لی ہے یہ بات تو تہہے ٹھیک ہے پرموت بنے رہا ہر ساتھ میں جنتی سے راہول کا بھی رکھ کر لیتا راہول بہت زیادہ ڈسٹنس نہیں ہے بہت زیادہ دوری نہیں ہے آم آدمی پارٹی کے مکھیالے میں اور بی جے پی مکھیالے میں اور جیسا پرموت دکھا رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ وہاں پر ڈلی پولیس نے چاروں طرف سے بیریکیٹنگ کر رکھی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ چند قدموں کی یہ دوری وہ تیہ کر لیں گے دیکھیں پرتیوز آپ صحیح کر رہے ہیں کہ دین دیال اپادہ مارک پر ہی دونوں بی جے پی کا کریالے اور آم آدمی پارٹی کا کریالے دونوں دین دیال اپادہ مارک پر ہے اور اسی کو لے کر کے سورکساب بل کی طرف سے یا کہا جائے کہ پرساشن کی طرف سے پوری تیاری کی گئی ہے میں جرور کیمریمنٹ سے کونگا کی دکھائے کیوں ابھی سے تھوڑی در پہلے یہاں پہ تمام جو ریپیڈ ایکشن فورس تھے ان ریپیڈ ایکشن فورس کے جوانوں کو یہاں پر بریفنگ کی گئی تھی ان دیلی پولیس کے جوانوں کو بھی ساتھ میں بریفنگ کی گئی تھی کہ کس کا کہاں پہ ڈپلائمنٹ ہوگا کس جگہ پہ کون سی ٹکڑی وہاں پہ تینات ہوگی اور جو بی جے پی کا کریالے کے پاس میں آپ میں بتاؤں کہ جو کناٹ پلیس کی طرف سے بھی راستہ آتا ہے اس طرف بھی تھوڑی دیر بعد کیونکہ وہاں پہ بیریکیڈنگ رکھے گئے ہیں سائیڈ میں رکھے گئے ہیں امید یہی کیا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد وہاں پہ بیریکیڈنگ پھر سے لگا دی جائے گی ٹھیک ہے راول شرمود آپ دونوں ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں میں اپنے مہمانوں کا رکھ کر لیتا ہوں نمان شرمہ جی ایسا کیوں لگ رہا ہے عام آدمی پارٹی کو اور اروین کجریوال کو کہ ان کے سارے نیتاؤں کو گرفتار کر لیا جائے گا کیوں ایسا لگ رہا ہے سر بہت بہت نمشکار اور دیکھیں یہ تو پورے دیش کے سامنے کلیر ہو گیا آج کہ بی جے پی کا مقصد کیول اور کیول عام آدمی پارٹی کو ختم کرنا ہے ان کے پاس کوئی مددہ ہو چاہے کوئی مددہ نہ ہو یہ مددہ پیدا کر لیں گے عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کو جیل میں ڈالنے کے لیے یہ کیول اور کیول عام آدمی پارٹی کو کرش کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کیول عام آدمی پارٹی ہی ان کو بھوشش میں اپنا کمپیٹیٹر دیکھتی ہے کیول یہ جانتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی انہیں ختم کرے گی کیونکہ عام آدمی پارٹی مددہ کی راجنیتی کرتی ہے کیونکہ عام آدمی پارٹی شکشہ سواکت کی بات کرتی ہے مہیلہ سممان کی بات کرتی ہے مہیلاؤں کو ہزار روپے دینے کی بات کرتی ہے بس ترویس فری کرنے کی بات کرتی ہے یہ لوگ نہیں کر سکتے یہ ان سے نہیں ہو پائے گا یہ جانتے ہیں ان کے سامنے چنوٹی کون ہے ارون کے جریوال اور ان کی ٹیم ان کے سامنے چنوٹی ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ کسی بھی طرح سے پہلے شراب گھٹالا شراب گھٹالا چلاتے رہے جب شراب گھٹالا لیکن نیبان جی یہ مارچ تو پہلے بھی نکل سکتا تھا ارون کے جریوال سے پہلے بھی کئی لوگ کئی عام آدمی پارٹی کے نیتہ بڑے نیتہ گریفتار ہوئے بیبھاؤ کمار کے مسئلے پر ہی یہ مارچ کیوں نکل رہا ہے وہ بھی ڈلنے میں ووٹنگ سے پہلے کیا یہ شکریہ پردرشن ہے ہم تو لڑ رہے ہیں ہن سے لگاتار ہمیں ہمارے مکھی منتری کو جیل میں ڈال دیا ہم پھر بھی لڑے مکھی منتری جیہ باہر آ گئے ہیں کوٹ کے کہنے چنا پرچار کرنا چاہتے ہیں ہم تو بس ہمیں چنا پرچار نہیں کرنے دینا جا رہے ہیں یہ ہر وقت ہمیں پریشان کرنے کی ساجش کرتے ہیں جب ہم سرکار میں بیٹھے تھے تو یہ ایو جی کتنی ہمیں پریشان کرتے تھے ہمارے کام رکھتے تھے راجیو جی آم آدمی پارٹی آم آدمی پارٹی کہہ رہے ہیں ہمیں پرچار تک نہیں کرنے دینا چاہتے ہیں سب کو اٹھا کر وہ جیل میں ڈال رہے ہیں پھر کیا مطلب رہے جائے گا لوگتنطر کا کیسے آواز بلند کریں گے اس سچا سب کو اٹھا کر جیل کے اندر ڈال دو دیکھیں پریشان جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بارٹی ہے دنڈ سنگیتہ اس طرح کے کسی بھی اپراد کو لے کر ایف آئی آر درج ہو تو دلی پولیس کی یہ جواب دہی تھی کہ وہ جس کے خلاف ابیوگ ہیں ان کی گرفتاری ہو دلی پولیس نے وہی کہا اور وہی کیا جو کانون جس کی انومتی دیتا تھا اور ہر سوال پر ویواد پیدا کرنا یہ باکلاہٹ اور ہتاشا ہے دیکھیں آپ پارٹی اس بات کو یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ بھارتی ہے جنریتہ پارٹی نے کوئی کھیل کیا دراصل سواتی مالیوال ارون کیجریوال جی کے کافی قریب رہی ہیں ستہ کی جو اچائیا انہوں نے حاصل کی نیسندے پارٹی پرموک کا شروع اگر پرابت نہیں ہو تو یہاں تک پہنچ پانا ان کے لئے آسان نہیں تھا دوسری طرح ویبھاوک کمار کجریوال جی کے نجی سائق اب یہ دونوں آپ پارٹی سے جڑے ہیں اور ویسی ستھی میں بی جے پی یا کیندر سرکار پر یا ایم اے چیپ پر پولیس پر کوئی مطلب نہیں بنتا ہے جو سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے راجیو جی میں آپ کے پاس آؤں گا میں جلدی سے پرویندر پوچھے جائے اس کا جواب دینا چاہیی جی جی اپنی بات پوری کر دی نہیں میں نے اپنی بات پوری کر دی ہے جی ٹھیک ہے پرویندر سیٹی جی پرویندر سیٹی جی عام آدمی پارٹی کے سنیوجک ارون کیجریوال تو کہتے تھے کہ اگر کسی پر آروپ لگتا ہے تو اس کی جانچ ہوگی اور اس سے پہلے بھی عام آدمی پارٹی کے کئی نیتاؤں پر آروپ لگے انہوں نے پارٹی سے ان کو دور کر دیا سواتی مالیوال کہہ رہے ہیں کہ آپ بیبہو کمار کو اپنے ساتھ لے کر گھومتے ہیں تیرہ تاریخ کی گھٹنا ہے پندرہ تاریخ کو لکھناؤں میں دیکھے جاتے ہیں ساتھ میں اب بیبہو کمار جب واپس لوٹتے ہیں تو سیدھے سیم آواز جاتے ہیں سواتی مالیوال کہتے ہیں کہ سبوتوں سے چھرچھاڑ کی جا رہی ہے دیکھیں اب یہ جو یہ جو وشے ہے یہ بہت complicated ہے اور اس وشے کے اوپر ایک جانچ جب تک پوری طرح سے جانچ نہیں ہوگی ہم کسی نشکرس پر نہیں پہنچ سکتے جس پرکار عام آدمی کا پکش ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سواتی مالیوال وہاں آئی ہیں اور وہاں پر دیکھیں سنگٹھن کے اندر آپس میں بہت سارے hot discussion ہو جاتی ہیں جو مہیلہ سے ایک طرح سے ویوار کے اندر انسان کو تھوڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اس سیما کو نہ لانگے اور اس کے بعد جب سواتی مالیوال جی نے ان کے اوپر allegation لگائے تو سنجے سنگھ نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ہم اس کی جانچ کریں گے جب انہوں نے اس کی جانچ کری اس کے بعد انہوں نے ویڈیو جاری کرے ان ویڈیو سے یہ کافی کچھ کلیر ہو جاتا ہے نیوان جی آپ کو لگتا نہیں کہ آم آدمی پارٹی کے اندر ہی konflikt ہے اس کو لے کر آم آدمی پارٹی کے ایک سانسط کہتے ہیں کہ بیبھاو کمار نے سواتی مالیوال کو لادھ گھوسے مارے بچ سلوکی کی بہت ہی نندنی گھٹنا ہے جتنی نندہ کی جائے وہ کم ہے اگلے دن آکے آتیشی یہ کہتی ہیں کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں یہ تو پارٹی کے اندر خود konflikt ہے سر ایک ڈسیپلن سنگٹھن جو کرے گا اس ماملے میں آم آدمی پارٹی نے پراثم درشتیا وہ ہی کیا ہمارے ماننی نیتا سنجے سنگ جی نے امیڈیٹلی باہر آ کے کہا کہ اس ماملے کی ہم جانچ کرائیں گے بینا کوئی ثبوتوں کو دیکھے کیونکہ ایک مہیلہ سانسط کی بات سنگے ایک ڈسیپلن سنگٹھن کو جو مہیلہوں کو سممان کرتا اس کو یہی کرنا چاہیے لیکن جب ہمارے سامنے تکتے آگئے جب ہمارے سامنے سی سی ٹی بی چھپے جس آگئی جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماملہ تو بلکل ملٹا ہے یہ تو کسی طرح کا راجنیتک شریعن تر دکھ رہا ہے یہ تو کسی طرح سے ہمارے نیتاوں کو پسانی کی ساجش دکھ رہی ہے تو کیوں نہ ہم اس کا سنگیان لیں کیوں ہم جو ہے وہ راجنیتک ہاتھوں میں کھیل جائیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے ہمیں کیا کیا ان کا مقصد کوئی جانچ کرنا ہے کیا ان کا مقصد شراب بھٹالے کی جانچ کرنا تھا کیا ان کا مقصد مہیلہ سمبان کی جانچ کرنا ہے نہیں ہے اگر ان کا مقصد یہ ہوتا تو شراب بھٹالے تو پتہ لگیا مجھے جلدی سے بتائیے ایسا کیوں لگ رہا ہے عام آدمی پارٹی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے یہ سب کچھ جانبوچ کر کیا جا رہا ہے کیوں ہے کیوں ایسا کیا جا رہا ہے ٹھیک ووٹنگ سے پہلے کیا سیٹ شیرنگ ہو گئی اس لیے لیکن دوسرا سوال یہ بھی ہے آپ نے کانگریس کے ساتھ کٹ بندل تو کر لیا لیکن آپ کو کانگریس سے کنارہ کر دیا کہاں آپ نے سویوک ترہیلی کی راجی رنجن جی راجی رنجن جی تو کیا ٹھیک ہے میں راجی رنجن جی ٹھیک ہے میں آرہا ہوں راجی رنجن جی آپ کے پاس آرپی سنگ بی جے پی کی پروکتہ میں جوائن کر چکے ہیں آرپی سنگ جی عام آدمی پارٹی کہہ رہی ہے اور ابھی نیوان شرمہ نے کہا بی جے پی کو دراصل میں ڈر ہے جب سے یہ الائنس ہوا ہے نا چار اور تین سیٹ کا بی جے پی ڈر رہی ہے کہ اس بار سیٹ لوس کر رہی ہے اس لیے سارے یہ ہتھکنڈے اپنا جا رہے ہیں دیکھیں بڑی عجیب سی صحتی ہے ایک اپنی سانسد کو گھر پہ بلا کر پٹواتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں ڈر ہے اس سانسد کا پہلا پی سی ایر کال دھیان سے سن لے انہوں نے کہا کہ میں سی ایم کے نواز پہ ہوں انہوں نے ورڈ یوز کے انہوں نے میرے کو اپنے پی اے ویبک کمار سے بری طرح پھٹوائیا ہے ابھی ہم نے تو کہا نہیں آپ کے بیس سار پرانے سوانسد سانسد کے ساتھ جب آپ کی پارٹی نہیں ملی سب سے وہ آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں آپ کے لئے کام کرتی ہیں آپ کے سی ہوگی ہیں آج یک ایک وہ آپ کی دشمن بن گئی ایسا کیا ہو گیا ایسا کیا ہوا پھر آپ نے وہ سی سی دی فوٹیج کہاں گیپ کرتی ساری کی ساری وہ سی جی دی فوٹیج بلانک کیسے ہوگی ساری کی ساری اس کا اترکو نہیں دیرہا پھر یہ نہیں بتا رہے کہ آپ نے خود مانا سنجید سکھ نے خود مانا کہ ہاں ان کے ساتھ بتمی جی کری ویبک کمار نے اور سی ایم صاحب ایکشن لیں گے تو کیوں نہیں ایکشن لیا سی ایم صاحب نے کی ایکشن لیا اس کے خواب اگلے دن اگلے دن اس کے ساتھ گھومتے ہوئے پائے جاتے ہیں اس نے اسلی بات آتا ہوں ہوا کیا کہ وہاں گئی ان کے گھر پر یہ پوچھنے کے لیے سواتھی مانیوال کہ آپ نے میرے کو سٹار پرچار کو بھی سوچی سے کیوں اٹھایا کیونکہ انہوں نے سٹار پرچار کو بھی سوچی سے اس کو ان کو اٹھا کر سنیتا گیجریوال کو رکھ دیا تھا وہاں پوچھنے گئی ہوں گی اور اس کے چلتے ہوئے یہ سب معاملہ شروع ہوا اور جب پٹائی ہو گئی ان کی تو انہوں نے دوا دوا گھر جا کر سنجے سنگھ نے یہ کہہ کر ہم اس کے خواب ایکشن ہیں گا جو آم آدمی پارٹی کہہ رہی کہ اس معاملے میں چکی آم آدمی پارٹی مکھے منتری کے نیجی سچیو پر آروپ لگایا تو تورنت ایکشن میں آگئی دلی پولیس تورنت تورنت سین ریکریٹ کیا جا رہا ہے تورنت گرفتاری تورنت ریمان تورنت کسٹڈی سب کچھ ہو گیا دیکھئے میں جو واپس جہاں اپنے مجھے ٹوک دیئے واپس وہ ان کے گھر ایک سنگ دے دی آپ کو پوری جانکہ رہی سمجھ لگ جائے گی تو کیا ہوا کہ وہ ان کے گھر گئی وہاں پر یہ کھل دن میٹ کرتے ہیں کہ ہم ایکشن لیں گے سنجے سنگھ ان کے گھر پہ گئے جو جا کر جو سمجھ لگتا ہے میرے کو اندر کی جانکہ سمجھ لگتا ہے کہ ان کو جا کر دباہ بنا کہ آپ پولیس میں مجھ جائے گا ہم ان پر ایکشن لیں گے تو جب ایکشن لینے کے بار آئی تو اس کے ساتھ لکھ رہو گھوم رہے تھے میں وہ کمار کہ آپ ایکشن لینے نہیں سکتے کیونکہ پٹوایا خود تھا اس کو دیکھتے ہوئے ان کو جو مالیوال ہیں ان کو جا کر پولیس میں کاروئی کے لیے کہنا پڑا کہ ان کو لگا کہ یہ تو جھوٹ بولنے ہیں اور میرے کو بینانے کی کوشش کرنے ہیں ست یہ ہے نیوان شرما اتنے سالوں سے سواتی مالیوال آپ کی پارٹی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے پارٹی کہ ستھاپا وہ تب سے میں اس پارٹی کے لیے کھڑی رہی ہوں سنگھرش کرتی رہی ہوں اور ارون کیجریوال کی قریبی بھی مانی جاتی تھی اتنے دنوں میں پارٹی سواتی مالیوال کو نہیں پہچان پا جو آج کہہ رہے ہیں کہ سواتی مالیوال جھوٹ کہہ رہی ہیں سر یہ بی جے پی والے جو ہیں یہ کہانیاں سنانے میں بلکل اول نمبر پہ ہیں یہ پوری راگ بیٹھ کے کہانیاں لکھتے ہیں اور صبح صبح آ کے میڈیا کو کہانیاں سناتے ہیں مالیوال اس جو آگیں ہے ہی میڈیاں ہے نہیں آپ کہ مہیلہ کو پتہ ہے کہ ان کے مکہ منتری جی نے دلی میں دس سرویس بری جی ان کے لیے مہیلہ سنمان کے لیے ایک اتا ہے ارپی سنگی ارپی سنگی ارپی سنگی ارون کے جریوال پورے لاو لسکر کے ساتھ آ رہا ہے بی جے پی مکھیال ہے کیا کرے گی بی جے پی وہ کہہ رہے گرفتار کر لو نا سب کو کر لو ہمیں تو کری لیا باقی جو بچے ہیں سب کو کر لو راگو چڑڑا بھی آ گئے ویدے سے واپس ان کو بھی اندر کر دو یہ ان کا بڑا روٹین سا پیٹ رہنا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ نٹنکی کرنا سک پچھ پٹ پچھ کرنا سک کچھ ہے وہ لاو لسکر تب کہا گیا تھا جب اس بہن کو پیٹا تھا اس ماسواتی مہاریوال کو پیٹا تھا اور اپنے گھر پر اپنے گھر پیٹ رہا تھا تب کہا گیا تھا میں راجی رنجان کو بھی نوال پرنا چاہوں گا راجی رنجان جی تو کیا یہ راجی رنجان جی جو آر پی سنگھ کہہ رہے ہیں کیا یہ گرفتاری کے لیے مارک صرف پر صرف راجی رنجان کی ہے آر پی سنگھ کہہ رہے ہیں نوال پرنا چاہی ہے یہ دیکھیں اس بات کو نکارہ نہیں جا سکتا ہے عام آدمی پارٹی نے خود کو بیڑ سے الگ بتایا تھا ایک الگ قسم کی پارٹی ویکلپک راجیتی کی حمایتی لیکن شراب گھوٹا لے یا تمام طرح کے جو رستہ چار کے ان کے خلاف ان کے نتاؤں کے خلاف آروپ لگے اور تاجہ ماملہ پوری طرح سے جو آپ پارٹی کے اندر جو ایک قسم کس ہے جو پریشانیاں ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے ایک بڑا ادارن ہے سواتھی مالیوال جس طرح سے ستہ کی سیڑھیا چڑھ رہی تھی اور اس کے بعد لگاتار ان کے پخش میں آپ پارٹی کے نتاؤں کے بیان آتے رہتے تھے لگاتار وہ سرکھیوں میں رہی ہیں لیکن اس ماملے میں یہ آپ پارٹی کے دو جڑے ہوئے لوگوں کے بیچ کا مسئلہ ہے اور دلی پولیس اگر آپ پارٹی کے پاس ہوتی اگر اگر ہوتا تو دلی پولیس کو لے کر کے آپ پارٹی کا نجریہ کیا ہوتا دیکھیں قانون ویوہستہ کا جو سوال ہے نیسندے کسی کی بھی سرکار ہو دلی پولیس ان کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اے میں چھے یا دلی پولیس اس پورے مسئلے میں کیا کرے گی اے فائی آر ہوا ہے تو نیسندے کی رفتاری ہوگی گرفتاری ہوگی جانچ ہوگی انسندان ہوگا ہے آپ پارٹی کو اس طریقے سے تماسہ کھڑا کرنے کے بجائے ان کے خلاف ویبا کمار کے خلاف جو بھی آروپ لگے ہیں ویبا کمار کو اس میں سہیوگ کرنا چاہیے اور پولیس کو آسواس کرنا چاہیے کہ ان سے گلتی نہیں نیوان شرما نیوان شرما میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کلیر لیتل ان سے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں پچھلے دس سال میں انہوں نے اتنے رنجش اور اتنی ساجش کر لیا ہم آدمی پارٹی کو ختم کرنے کی یہ بھی ایک ساجش ہے یہ بھی ان کی فلیک پال ہوگی سر آپ میری باپ یاد کر لیجئے گا چار ہزار سے زیادہ کیس کر چکے ہیں ہم آدمی پارٹی میتاؤں پر ہر روز ایک نیا کیس کرتے ہیں ہر روز ایک نیا سریعنطر کرتے ہیں انہوں نے دھیرے 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 کر کے ہمارے میتاؤں کو جیل میں ڈال دیا ہر روز ہمیں کوشش کرتے ہیں نہ سرکار چلانے دیتے ہیں نہ پاٹی چلانے دیتے ہیں نیوان شرما نیوان شرما تو آج جو پولیس نے آمادی پارٹی کے مکھالے کے باہر بیریکیٹنگ کر رکھیے بیریکیٹ کو پار کر کے جائے گی آمادی پارٹی سارے نیتہ پہنچ جائیں گے بیجے پر مکھالے سر ہم تو جو ہمیں قانون آپ کہہ رہے شانتی پروک آپ کہہ رہے شانتی پروک ہمارا یہ مارچ ہوگا قانون کے دائرے میں ہوگا بہرحال بہت بہت شکریہ سینئیرز